نمشکار دوستو بھارت کے شہروں کے بھوگولک اپنام آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس کے تین پارٹس میں آلیڈی اپلوڈ کر چکا ہوں جنہوں نے نہیں دیکھے ہیں ویڈیو کے ڈیسکرپشن لنکس میں اس کے لنکس دی گئے ہوئے آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں دوستو آگے بڑھنے سے پہلے جدی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرلے میں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کردیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک کردیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں دیکھیں سب سے پہلے بات کردیں بھارت کی سونھ رازدھانی کہا جاتا ہے ترچور جو کی کیرالا میں ہے یہاں آپ جائیں گے تو گلی گلی میں آپ کو سونے کی دکانیں مل جائیں گی گولڈ کیپیٹل آف انڈیا ترچور کو کہا جاتا ہے سلور سٹی کہا جاتا ہے کٹک جو کی اوڑی شاں میں ہے تو دیکھیں یہاں پہ جو سلور ہے اس کی آبوشن ہیں اس پہ جو برتن ہیں کھئی طرح کی فنیچرز ہیں ان پہ جو مہین کام ہوتا ہے تاروں سے سلور کے تاروں سے اس کی لئے وشوی بکھیاتا ہے تو سلور فلگری ورک کے قارن ہی اس کو سلور سٹی کہا جاتا ہے کٹک کو ہیروں کا شہر کہا جاتا ہے سورت کو تو ہیرے جیسی سورت ہے بھائی یہوں کا شہر ڈائیمنٹ سٹی کہا جاتا ہے سورت کو جو کی گزرات میں ہے موتیوں کے سہر کی بات کریں تو ہیدر آباد کو کہا جاتا ہے موتیوں کا شہر آندھر پردیش میں سٹی آف پرلس دیکھیں اب اس میں یہاں پرل سٹی یعنی یہ تو سٹی آف پرلس تھا ہیدر آباد پرل سٹی کہا جاتا ہے تمیل نادو کے شہر توتو کوڑی کو دیکھیں یہاں جو توتو کوڑی ہے یہاں پر پرل فشنگ ہوتی ہے یعنی جو گوتا کوڑ ہوتے ہیں سمدر میں کوتتے ہیں اور وہ کچھ بشیش پرکار کی مچھلیاں سیپ وغیرہ اکھٹا کرتے ہیں اور ان میں سے موتی نکالتے ہیں تو یہاں موتی نکالنے کا دھندہ ہوتا ہے جسے پرل فشنگ بولتے ہیں اور اسی کارانے اس کو توتو کوڑی کو پرل سٹی کہا جاتا ہے جبکہ موتیوں کی بکری اور ان سب کے لیے جو بکھیاتا ہے وہ ہیدر آباد ہے دونوں افرک آپ بلکل یاد رکھیں رتن نگری ہیرے رپنے کی نگری ہیرے زوارات ہیں کوئی علیہ لگتا رہے کے جو سٹونز ہوتے ہیں ان کے لیے رائستان کا جائپور فیمس ہے آج اوپ ان سب میں آپ کو ایک بار دھنگ سے دیکھ لیجئے کنیکشن بلکل آپ کو کلیر ہو جائے گا ایندھا بات کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں اس کو کہا جاتا ہے بھارت کا بوستن تو بھارت کا بوستن کیوں کہا جاتا ہے کہ بوستن امریکہ میں جو ہے سکھا کے لیے بہت پرسید ہے ٹھیک وہاں بہت بڑے بڑے سنسطان MIT, Harvard, Amherst, Tuff اس طریقے سے استحت ہیں ٹھیک اسی پرکار سے احمداباد کے اندر سب سے بڑا اپنا پرابند سنسطان جو ہے Management Institute, IIM, احمداباد, NID, National Institute of Design, CEPT, MICA, NIFT اور visa medical اس طریقے سے بہت سارے سکھا سنسطان ہیں اور پورے وشف سے یہاں جو ودیارتی ہیں پڑھنے آتے ہیں اس لیے اس کو بھارت کا بوستن کہا جاتا ہے بھارت کا مینچسٹر بھی اس کو کہا جاتا ہے دیکھیں مینچسٹر جو ہے انگلینڈ میں ہے اور ٹیکسٹائل انڈرسٹری کے لیے فیمس ہے تو اس کو اسی یہاں پہ احمداباد میں ٹیکسٹائل کا بہت اچھا بیاپار ہوتا ہے اس لیے احمداباد کو بھارت کا مینچسٹر کہا جاتا ہے بات کرتے ہیں اتر بھارت کے مینچسٹر کی تو دیکھئے کانپور کو جو کی اتر پردیش میں ہے وہ اتر بھارت کا مینچسٹر ہو گیا کوئیم بے ٹور جو کی تمیلاڈو میں ہے اسے دکشن بھارت کا منچسٹر کہا جاتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ آپ سے ایکزامز میں بار بار پوچھے جاتے ہیں تو اس کو بہت اچھے سے آپ یاد کر لیں انڈیا's فرسٹ ورلڈ ہیریٹیز سٹی جو یونیسکو نے جو اس کو پروائیڈ کیا تھا وہ اہمدعباد کو کہا جاتا ہے الہاباد جس کا دوسرا نام پریاغ راج ہے جو کی اتر پردیش میں اس کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے تو ان میں سے ایک ہے پردان منتریوں کا شہر اس کو اس لیے کہا جاتا ہے سٹی اور پرائیمنیسٹر سوثنترتہ کے بعد بھارت کے پندرے جو پردان منتریوں میں ان میں سے ساتھ الہاباد کیا تھے پردان منتری جواللال نہیرو لالالباد درشاستری اندرہ گاندی راجیو گاندی گل جاری ناندلندہ وشونات پتاپ سنگ اور چندر سے کر یہ سبھی الہاباد سے بلونگ کرتے ہیں سنگم سٹی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ گنگا یمنا اور ایدرش نبی سرسوٹی کا سنگم یہاں پہ ہوتا ہے کونفلینس ہوتا ہے اس لیے سنگم سٹی ہوئی ایشور کے نیوازستان اس کو اس لیے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کئی دھارنائیں ہیں کہ جینس ووڈ نے اپنے اٹھارہ سو میں یہ کہا تھا کہ اس کو اللہ آباد اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جہانگین نے یہاں پہ اکشہ وٹ نامک ایک پیڑ تھا جس کو گرانے کی کافی کوشش کی تھی پر گرانی پہا ہے تب سے وہ اس کو ایشور کا نیوازستان مولنے لگ گیا شالی گنام سری باستب نے اپنی کتاب پریاک پردیت میں کہا کہ اکبر نے اس کو ایشور کا نیوازستان اس لیے بولا کیونکہ الہہ کا مطلب وہ اس نے بتایا ہندو اور اللہ کا مطلب اس نے بتایا مسلم برگت کا شہر کہا جاتا ہے بڑا ادھراکو جو کی گزرات میں ہیں یہاں بہت سارے بنیان ٹریز یعنی بڑھ کے برکش پای جاتے ہیں دوسرا اس کا جو پرانے نام تھا وہ تھا بڑھ پدرک بڑھ پدرکہ بڑھ پدرکہ تو اس کا ارثی ہوتا ہے بڑھ پترک یعنی بڑھ یعنی برگت کا پیڑ اور بڑھ پتر یعنی برگت کے پیڑ کی پتی تو اس کا جو پرانے نام سے اس کا جو نیا نام بنایا ہے اب برنش ہوتے ہوتے وہ ہے بڑھ ادھرا گزرات کی سانسکرٹک رازدانی یعنی سنسکاری نگری کیپیٹل اور کلچرل کیپیٹل آف گزرات کہا جاتا ہے بڑودرا کو تو گورنمنٹ نے اس کو ڈیکلیئر کیا ہے کہ گزرات کی سانسکرٹک آزدھانی ہے یہاں پر گائیک ورڈ انسکار آجتہ تو سیادی راو گائیک ورڈ یہاں کے بہت ہی ساسک ہوا کرتے تھے انہوں نے اس کی سانسکرٹی کو آگے بڑھانے میں بہت مہتون یوگداد لیا آج بھی ہم بات کریں تو بڑودرا کی مہاراتی یہ سیادی راو یونیورسٹی جو ہے وہ گزرات کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے پورے دیش سے وہ اسپیشلی فیکلٹی آف فائن آرٹس جو سٹورنٹس ان کو اپنی اور آکرشت کرتی ہے گزرات کی سانسکرٹی کو یہ ریفلیک کرتی ہے اس لئے بڑودرا گزرات کی سانسکرٹک آزدھانی ہے بات کرتے ہیں کٹائیم کیرل کو بولا جاتا ہے لینڈ آف لیٹرز یہ بھارت کا پہلا ایسا قصبہ ہے جس نے ست پرشیتر ساکھ چھڑتا حاصل کی اس لئے اس کو لینڈ آف لیٹرز کہا جاتا ہے دوار کا گیٹوے کہا جاتا ہے سلی گوڑی پشی منگال میں ہے گیٹوے تو دوار سلی گوڑی دیکھیں جو پوروی ہمالہ ہے اور اس کے آس پاس کا جو پلین ایریا ہے پوروطر کا اس کو ہم دوار کے نام سے جانتے ہیں دوار کا مطلب ہی گیٹ ہوتا ہے تو اس کو جانے کا جو راستہ ہے وہ کہیں نہ کہیں سلی گوڑی کر کے جو جگہ ہے وہاں سے جانے کو ہوتا ہے وہاں سے قریبا اس کے آس پاس کی بات کریں انڈیا اور بھوٹان کے بیچ کو جوڑنے کی جو کڑیاں ہیں ان میں قریباً قریباً اٹھارے پیسے ہیں ان میں سے ایک چھوٹا سا پیسے جو ہے وہ سلی گوڑی سے ہو کر گزرتا ہے وہ پورے اپنے پوروطر بھارت کو باقی کے دیش سے جوڑتا ہے اس لئے اس کو دوار کا گیٹوے کہا جاتا ہے سلی گوڑی پشی منگال کو دکشن بھارت کا اکس فورٹ کہا جاتا ہے پلائم کھٹائی کو پلائم کھٹائی تیروریر ویلی کے بلکل پاسم مستث ہے تملانو میں اور اس سہر کے اندر بہت سارے سکول کالیج وغیرہ بہت ہی بہت کھون سرکاری دفتر ہیں اس لئے اس کو دکشن بھارت کا اکس فورٹ کہا جاتا ہے پلائم کھٹائی کو پورو کا اکس فورٹ کہا جاتا ہے پونے مہراشتر اسこ اس کو یہاں پہ بہت سارے educational institutions ہیں اس لئے اسے پوروکا Oxford کہا جاتا ہے پوروکا Rome Mangalore Karnatak میں ہے اس کو کہا جاتا ہے دیکھیں Mangalore میں جو جو یہاں کی عمارت ہیں یہاں کے جو سنگرالہ ہیں بغیرہ ان کی بناوٹ جو ہے Rome میں اس لئے جو عمارت ہیں ان سے ملتی جلتی ہے اس لئے اس کو پوروکا Rome کہتے ہیں پوروکا Paris کہا جاتا ہے جہاپور راجستان میں ہے اس کو آپ کو سب کو پتا ہے پوروکا Athens کہا جاتا ہے مدرائی کو Athens کہا جاتا ہے مدرائی کو جو کی دمیلانو میں ہے تو دیکھیں اب بالکل اچھے ساتھ کرنا ہے پوروکا Rome Mangalore پوروکا Athens مدرائی پوروکا Venice دیکھیں Venice جو ہے اٹلی کے اندر ہے اور جھیلوں کے لئے پرسد ہے ٹھیک اسی طریقے سے بھارت کے تین شہر شرینگر ادھائپور اور الپو جہا یہ تینوں ہی جھیلوں کے لئے فیمس ہیں اس لئے ان تینوں کو ہی پوروکا Venice کہا جاتا ہے یاد بات کرنا ہے شرینگر ادھائپور اور الپو جہا جاپور کی بات کرتے ہیں تو اس کو پوروکا Paris تو کہا ہی جاتا ہے رتن نگری یعنی city of jam stones بھی کہا جاتا ہے گلاوی نگری بھی اس کو کہا جاتا ہے رنگ شری دویپ جو اس کو نام دیتا ہے شتیوی رمن نے یہ بھی اس کا ایک اپنام ہے اور یہاں کا بیوکا دیپ اور island of glory یہ بھی جہاپور کو ہی کہا جاتا ہے ادھائپور کی ادھائی ہم بات کریں تو اسے رائستان کا کشمیر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ گھومنے یہاں پہ بہت اچھی اچھی جھیل اور پہاڑ ہیں تو لوگ باگ گھومنے بہت آتے ہیں ٹھنڈ بھی اچھی ریتیں موسم اچھا رہتا ہے رائستان کا کشمیر بولا جاتا ہے جھیلوں کی نگری ہے بلکل آپ یہاں پہ دیکھیں گے پچھولا جھیل موچیا مگرہ بہت ساری اچھی اچھی جھیلیں یہاں پر استطاع ہیں فاؤنٹین ایوام ماؤنٹین کا شہر آپ دیکھ چکتے ہیں یہاں پہ بہت سارے جھیل وگرہ ہیں ساتھ میں پہاڑیوں سے پورا ہوا گھرا ہوا ہے اس لیے ماؤنٹین ایوام فاؤنٹین پور کا وینش میں آپ کو بتایا ہے جھیلوں کی کارنے اس کو کہا جاتا ہے کہ وینش میں جس طرح سے lakes ہیں اسی طریقے سے یہاں پر بھی بہت ساری lakes ہیں سیلانیوں کے لیے سور گیا بہت سارے ٹورسٹ یہاں پر گھومنے آتے ہیں بات کرتے ہیں پہلوانوں کا شہر جس کو کولاپور مہاراستو کا جاتا ہے سٹی آف ریسلرز دیکھیں یہاں سے بہت سارے پہلوان نکلے ہیں اپنے بھارت کا سب سے بڑا کستی کا میدان جو ہے خاص باگ میدان جہاں کستی کے بہت سارے ٹورنمنٹ ایوجیت کیا جاتے ہیں وہ بھی آپ کے کولاپور مہین ہیں اور بھارت کے کئی نامی پدک داری ششیل کمار یوگی شوردت ساکشی ملک تین ہوئی آپ کے کولاپور سے بلانگ کرتے ہیں یاد کیسے رکھتے ہو کہ جیسے کولو کا بیل دن بر مہنت کرتا ہے ویسی پہلوان بھی دن بر مہنت کرتا ہے راستری راجمالگوں کا چوراہہ کانپور کو کہا جاتا ہے جو کہ اتر پردیش میں ہے سیدھے سیدھے یاد رکھیں کوٹ ٹائم کی دادی ملیالا کو کہا جاتا ہے دیکھیں کوٹ ٹائم وہ شہر ہے کرلا کے اندر جہاں ملیالم بھاشا کی پہلی پرنٹنگ پریس لگائی گئی تھی اس لئے کوٹ ٹائم کی دادی ملیالا کو کہا جاتا ہے رائل سیما کا گیٹوے کہا جاتا ہے کورنول کو دیکھیں رائل سیما چار جلوں سے بنا ہوا وہ جگہ ہے جو اپنے برٹیش راج کے اندر بنائے گئے تھے اس کی ایک الگ کہانی ہے پر آپ یاد رکھ لیں کہ رائل سیما کا گیٹوے کہا جاتا ہے کورنول کو جو کہ آندر پردیش میں ہے بھارت کا سکوٹلینڈ کہا جاتا ہے کورگ کو جو کی کرناٹک میں ہے پوروک کا سکوٹلینڈ کہا جاتا ہے شیلونگ کو جو کی مگھالا میں ہے یہ دونوں بہت کنفیوز کرتے ہیں آپ ان کو اچھے سے دیکھ لیں کہ بھارت کا سکوٹلینڈ کورگ اور پوروک کا سکوٹلینڈ پورا مستد شہر شیلونگ ہے کرناٹک کا رتنے کی بات کرنا تو نوڈ آوٹ یہ محصوری ہے اور آندر پردیش کی سانسکرتک رازدھانے کی بات کریں تو راج مندری راج مندری آپ اس کو اچھے سے دیکھ لیں دیکھیں ٹیسٹ لگا لیتا ہے ایک چھوٹا سا کس شہر کو بھارت کی سونڈ رازدھانی کے نام سے جانا جاتا ہے which city is known as gold capital of india سہی جواب ہو جائے گا option b ترچور کس شہر کو سلور سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے دیکھیں سلور سٹی سلور کے تاروں سے جو سب سے بڑیا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا option b یعنی کٹک کے اندر کس شہر کو ہیروں کا شہر کے نام سے جانا جاتا ہے niman city of india بلکل ہیرے جیسی سورت option a کس شہر کو رتم نگری ہیرے ویپننے کی نگری city of jam stones سہی جواب ہے option b جاپور pearl city pearl city کس کو کہا جاتا ہے تو تو کوڑی کو موتیوں کا شہر city of pearls دیکھیں بلکل اُلٹا ہے تو یہ کہا جاتا ہے ہیدر آباد کو بھارت کا بوستن بوستن of india تو بوستن سکشہ نگری ہے اور ہندوستان کے انتبات کر رہے ہیں تو گزرات کا شہر احمد آباد سکشہ کے لئے بہت زیادہ famous ہے آئی ایم وہاں پر ہے نملکت میں سے کونسا یہوں اسنگت ہے سنگم city الہاباد بلکل ٹھیک ہے یہ سنگم ہوتا ہے گنگای امنا شخصوطی کا نظاموں کا شہر لکنو یہ کلت ہے نوابوں کا شہر ہوتا ہے لکلو نظاموں کا شہر آپ کا ہے ہیدر آباد پیدان منتروں کا شہر الہاباد اور ایشورک نیوازستان الہاباد صحیح ہے تو اس کا اپشن بھی یہاں پہ غلط ہے کس شہر کو برگت کا شہر بینین سٹی کہا جاتا ہے تو سب سے ادھا بٹ کے برک چھپائے جاتے ہیں آپ کے بڑو درہ کے اندر اپشن سی آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا بھارت کا منچسٹر بھی احمد آباد کو کہا جاتا ہے بھارت کا اسکوٹلینڈ کورگ پنے دارلنگ مسوری دیکھیں کورگ کہا جاتا ہے بھارت کا اسکوٹلینڈ اتر بھارت کا منچسٹر یہ کہا جاتا ہے آپ کو کانپور کو پورو کا آکسفورڈ کورگ پنے احمد آباد مسوری آکسفورڈ کہیں نہ کہیں سکچہ سے ریلیٹڈ ہے تو آپ دیکھئے پورو کو آکسفورڈ کسے کہا جاتا ہے پنے کو کہا جاتا ہے دکشن بھارت کا منچسٹر مینگلور چننے ہی ترونت پرام کوئیمب ٹور تو آپ کو یاد کیا کروایا تھا دکشن بھارت کا منچسٹر ہو جائے گا کوئیمب ٹور پورو کا روم مینگلور مدرائی پنے اور چننے پورو کا روم کہا جاتا ہے مینگلور کو کش دیکھیں آپ کوئی نہیں آگا رہو تو تھوڑا یاد رہ لگی دیکھیں آپ جو ہے رومہ کے ساتھ دن بار منگل کرتے ہو کش شہر کو پورو کا وینس کے نام سے جانا جاتا ہے وینس یعنی جھیل تو جھیل کہاں کی فیمس ہیں تو دیکھیں ان میں سے جو آپشن دیئے ہیں ان میں سے عدیپوری ہی اس کا صحیح جواب بنتا ہے پورو کا ایتھینس کی بات کریں ایتھینس آودہ ایست تو جو آپشن دیئے ہیں ان میں سے آپشن بھی مدرو ہی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تو آپ اے تھنکس کب بولتے ہو جب کوئی آپ کے لئے مدھر مدھر گانا گائے گا کہ شہر کو پورو کا پیریس کے نام سے جانا جاتا ہے پیریس آف ایست یہ آسان ہے جیپور بلکل سب کو پتا ہے پیلوانوں کا شہر دیکھیں آپ کو یادہ جائے گا کولو کا بیل کی طرح محنت کرتے ہیں پیلوان آپشن بی نیم نیمے سے کونسا جیپور کا اپنام نہیں ہے پورو کا پیریس بھارت کا پریس ٹھیک ہے بیوک کا دیپ آئیلینڈ آف گلوری یہ بھی اسی کا یہ رنگ شرید ریپ بھی جیپور کا ہے سوڑھ نگری دو ہیں ایک تو جیسل میر اور ایک امریت سات تو آپشن ڈی یہاں میچ نہیں کر رہا ہے یہ صحیح جواب ہے کرناٹک کا رتنا دیکھیں یہ سینڈل سٹی گلت لکھا ہوا ہے یہاں پر this city is known as well of کرناٹکا 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 کے لیے دیکھیں آپ دیکھیں محسور اس کا صحیح جواب ہو جائے گا نیم نمہ سے کونسا یوگ میں صحیح ہے فاؤنٹین ایوہ ماؤنٹین کا شہر اوڈاپور بلکل ٹھیک ہے ریلیوں کا نگر نئی دلی بلکل ٹھیک ہے سب سے دہ ریلی میں ہی ہوتی ہیں پرتفی کا سورک سری نگر یہ بلکل ٹھیک ہے اپروپ سبھی صحیح ہیں option D کس شہر کو بونکروں کا شہر کے نام سے جانا جاتا ہے دیکھیں بونکروں کا شہر یہ ہو جائے گا آپ کا کانچی پرمکوٹا پانی پت کو بونکروں کا شہر کا جاتا ہے یا ہنڈلوم انڈرسٹری بہت فیمس ہے کس شہر کو ریل سیما کا گیٹوے کے نام سے جانا جاتا ہے چتور چھنے کرنول انانپور ریل سیما کا گیٹوے کہا جاتا ہے کرنول کو option C دوار کا گیٹوے کے نام سے کونسا سہر ہے گیٹوے ٹو دوار تو صحیح جواب ہو جائے گا سلی گوڑی راشتری ہے راج مالگوں کا چورہ cross road of national highways صحیح جواب ہو جائے گا کاندھپور گزرات کی سانسکرٹک رازانی یا سانسکاری نگری یہ کہا جاتا ہے دیکھئے انگلیش میں غلط لکھا ہوئے ہیں کلچرل کپیٹل آف گزرات یہ ہو جائے گا آپ کا احمدہ باغ کہ شہر کو پوروکا اسکوٹلینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے دیکھئے پوروکا اسکوٹلینڈ یہاں پہ بھی انگلیش میں غلط لکھا ہوئے ہیں ٹائپو مسترک ہے تو سٹی آف ویڈیوز نہیں ہے اسکوٹلینڈ آف ایسٹ ہے پوروکا اسکوٹلینڈ کے سکھ آ جائے گا مسوری سملا شلونگ اور دارجلنگ تو شلونگ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دیکھئے گزرات کی سانسکرٹ رازدھانی بڑھو دڑھا اور پوروکا اسکوٹلینڈ شلونگ ہو جائے گا کس شہر کو ملینیم سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پہ بھی دیکھئے انگریش ٹائپی میں کہیں گر بڑھ ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس کو صحیح کر لے جیگا کہیں گر میرے سے مسٹی ہوئی ہے ملینیم سٹی کہا جاتا ہے گرو برام کو اوپشن ڈی کوٹین کی دادی کسے کہا جاتا ہے کوٹین کی دادی کہا جاتا ہے ملیالا کو اوپشن ڈی کس شہر کو دکشن بھارت کا اکسفورڈ کے نام سے جانا جاتا ہے وش شٹی اس نوانے اکسفورڈ آف ساؤھ انڈیا یہاں پھی بھی انگریش ٹائپنگ میں مستے ہوئی ہے تو یہ کہا جاتا ہے پلائم کوٹائی کو اوپشن بی کہ شہر کو لینڈ آف لیٹرز کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ صحیح جواب ہو جائے گا اوپشن ڈی کوٹائیم جو بھارت کا پہلا سکشت شہر ہے ہنڈرڈ پرسنٹ لیٹھ پریزی زیٹ ہیں ہاں پر دوستو تو آپ کے لئے یہ سوال ہے کہ کس بھارتی شہر کو دی سٹی آف پراؤنس بھی کہا جاتا ہے کانپور بھیماغورم شرینگر اور کورو دوستو جدی آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہے تو ترند سے چینل کو سبسکرائب کر لیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیمیں تاکہ لیٹیس ویڈیوز کی نوٹیسکیشن آپ کو مل سکے ساتھ تیسات ویڈیو کو لائک کر دیں اس کو شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں تو دوستو ملتے ہیں ہمارے اگلے ویڈیو میں کسی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکار